ریل کرکٹ سوائپ میں ایک نیو لیگ ایڈ کی گئی ہے ڈومیسٹک کیٹیگری کی یہ سب سے مہنگی لیگ ہے یو ایسے پریمیل لیگ کھیلنے جا رہے ہیں اور یہاں پہ یہ چھے ٹیمیں ہیں جن میں سے ہم نے واشنگٹن پیٹریٹ کو سیلیکٹ کیا ہے جو کہ لاسٹ سیزن کی چیمپین ٹیم ہے تو یہاں پہ جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو یہ سارے سٹیڈیوم میں انلاک دیکھنے کو مل جاتے ہیں کسی بھی سٹیڈیوم میں آپ میچ کھیل سکتے ہیں تو ہم نے سیلیکٹ کیا ہے یہاں پہ فلوریڈا کو جو کہ بہت خوبصورت سٹیڈیوم ہے یو ایسے کو دیکھیں تو تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دھوپ کلی کلی ہے آفٹر نون کا ٹائم ہے اور گرین فیلڈ کتنی خوبصورت نظر آ رہی ہے کمال کی فنشنگ کی گئی ہے اس سٹیڈیوم میں تو یہاں پہ ہمارا میچ ہے نیو یورک لیجنز کی اگینسٹ ٹاس ہونے کا سمیں ہوا چاہتا ہے سکھا اچھالا گیا ہے جو کہ گرا ہے نیو یورک لیجنز کے پاکش میں اور یہاں پہ بیٹنگ کریں گے تو یہاں پہ یہ ٹیم دیکھ سکتے ہیں نیو یورک لیجنز کی جس پہ نیکولاس پوران کینن پولارڈ اور ٹیم ڈیویڈ یا سٹار بلے باز آپ کو نظر آئیں گے اور یہاں پہ ہماری ٹیم دیکھیں تو گلین میکسویل نمائم کی کر رہے ہیں ساتھ میں ہے اکیل حسین اور سٹیون سمیت تو یہاں پہ دیکھنا یہ ہوگا کہ سکور کتنے بن پاتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا سٹیڈیم ہے ایسی وکٹ بنائی گئی ہے جس پہ سکور بہت کم بنتے ہیں کلنٹن اور پاٹیل کو لائے گیا ہے اوپننگ بلے بازی کرنے کے لیے اور یہاں پہ ہماری طرف سے لوکی فرگسن بولنگ کا آغاز کریں گے ہیوی گو فرسٹ بال یو ایس اے کرکٹ لیگ پہلی بال فلائنگ سٹارٹ اونچی شارٹ چار رنز کے لیے خوبصورہ سٹارٹ یہاں پہ نیو یورک کی طرف سے کلنٹن سامنا کرتے ہوئے لوکی فرگسن کا اور ایک بار پھر یہاں پہ اپر کٹ کھیلنے میں کامیاب ہوئے فیلڈر موجود نہیں ہے تو یہاں پہ سیلیبریشن کے ساتھ چوکہ لگایا ہے تین والوں پہ تین چوکے لگا چکے ہیں ایک بار پھر یہاں پہ اٹھانا چاہتے تھے بال کی فلائٹ کو سمجھ نہیں سکے آؤٹ ہوں گے یہاں پہ وکیٹ ملے گی یہاں پہ کلنٹن کو جانا پڑے گا چار بالوں پہ بارہ رنگ آ چکے ہیں پانچوی بال ہے ایک بار پھر یہاں پہ آف کٹل کرائی تھی لیکن اس بار بال کو صحیح پڑا اور چکہ جڑا گراؤنڈ کے باہر ایک اور چکہ سکور کی گدی کو کام کرنے کے لیے سلو رفتار بال آ رائے ہیں پہلی بال پہ یہ افیکٹ نظر آیا ہے آؤٹ ہوں گے یہاں پہ پٹل کو جانا پڑے گا دوسر نقشان یہاں پہ نیو یورک لیجنڈز کو اگلی بال ہے ایک بار پھر اسی سائٹ پہ بال کی تھی لیکن اس بار پرفیکٹ ٹائمنگ ہے تو دو بالیں ایک جگہ پہ کرنا مشکل ہے اس کرکٹ لیگ میں اگلی بال تھی ایک بار پھر اٹھا دیا ہے کیرم بال تھی سمجھ نہیں سکے تو آسانی سے کیج پکڑا جائے گا تو یہاں پہ تیسری وکٹ بھی جاتی ہوئی سپننر کے نام دوسری وکٹ اور یہاں پہ واشنگٹن کو ملی تیسری وکٹ اکیل حسین آئے ہیں بالنگ کرنے کے لیے امپیکٹ پلئر ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ میج پہ کتنا امپیکٹ ڈالیں گے پہلی بال ہے کیرم بال کرائی تھی پہلے کھیل گئے ہیں تو ایک اور آسان سا کیج تو یہاں پہ ٹمبلنگ کرتی ہوئی نیو یورکی ٹیم تین بالوں پہ صرف چھے رنز مراسا کے نکولس پران پولارڈ آئے ہیں اور انٹری چیک کریں اس طرح پتہ چلتا ہے کہ وو ای کے رنگ میں داخل ہونے لگے ہیں یہاں پہ اٹھا دیا ہے ٹم ڈیویڈ کی طرف سے ایک اور اچھا چوکا اچھا سٹوک یہاں پہ گلین میکسول آئے ہیں تین سو شپر میچ کھیل چکے ہیں اور یہاں پہ خوبشورت آغاز ٹیلر کی طرف سے چوکے سے سواگت کیا ہے گلین میکسول کا اور کی پانچ فی بال ایک بار پھر اٹھانا چاہتے تھے بہت دور سے کھیلے ہیں بارڈی کے قریب نہیں آنے دیا جس کی وجہ سے یہاں پہ میسٹ ٹائم ہوا تو میکسول کو پیدی وکٹ ملتی ہوئی تو یہاں پہ ڈرینکس بریک ہو چکی ہے اگلا اوور کرنے کے لیے آئے ہیں مارکو جینسن ساؤت افریقہ کے بہت ہی اچھے بولنگ آل راؤنڈر ہیں پیدی بال پہ ہی بائر نکل کے مارا ایڈوانس شارٹ خوبصورت شارٹ بہت ہی بڑا چھکا یہاں پہ نیو یورک لیجنز کے بلہ باز کی طرف سے اگلی بال ہے گوڑنگ بال ہے ایک بار پھر اٹھا دیا اور ایک بار پھر اس سے بھی بڑا اس سے بھی خوبصورت اور اس سے بھی اونچا تین بالوں پہ بارہ رانسے چکے ہیں تین بالوں پہ تین چوکے کھا چکے ہیں ایک بار پھر فلائٹ سے بیٹ کیا یہاں پہ مارکو جینسن نے ایک حملہ نیو یورک کی طرف سے دوسرا واشنگٹن کی طرف سے آؤٹ ہوں گے یہاں پہ وکٹ جائے گی مارکو جینسن اپنے اوور کی لاسٹ بال اٹھایا ہے یہاں پہ عادل نے لیکن یہاں پہ مس ٹائم ہے فیلر موجود ہے تو کیچ پکڑا جائے گا مارکو جینسن نے اس اوور کی دوسری وکٹ لے لی ہے راشد خان نے اٹھا دیا ہے باہر نکل کے کھیلے ہیں چھے رنز کے لیے فیلر موجود تھا لیکن کوئی چانس نہیں دیا اس بار بیٹ ہوئے ہیں ایک بار پھر یہاں پہ یورکل لینڈ کا کیا تھا پریاز وکٹ ملی ہے تو اننگز کا ہوا خاتمہ ایک سو نو رنز بنائے ہیں ایک سو دس رنز گار دیا ہے ٹارگٹ آلموسٹ گیارہ کی ایوریج چاہیے آسان نہیں ہوگا سٹیون سمیت اور ٹرمیس ایڈ آئے ہیں بہت پڑی ذمہواری رہے گی یہاں پہ ٹرمیس ایڈ کو کہ وہ رن ریڈ کو قائم کریں رن ریڈ کو بڑا چڑھا کے پیش کریں تاکہ آخر میں مشکل نہ ہو ٹرمی بول پیل آور کرنے کے لیے پہلی بال آؤٹ سوئنگر خوبصورت ڈیسیونگ یہاں پہ ٹرمی بول کی طرف سے تین بالے ہو چکی ہیں ٹیمن سمیت اٹھانا چاہتے تھے چپ ضرور لگائی ہے لیکن ٹائم صحیح نہیں ہو سکی تو دائرے میں ہی کیچ پکڑا جائے گا گلین میکسویل آئے ہیں بہت ہی ریڈ کی ہڈی کی طرح ثابت ہو سکتے ہیں یہاں پہ واشنگٹن ٹیم کی طرف سے اس بار اچھی ٹائمنگ ہے ٹرمی ٹرمی ایڈ نے بتایا کہ وہ اوپنر کیوں آتے ہیں نوکیا ایک بار پھر دوڑے بال کی خوبصورت ٹائمنگ اس بار اچھ سی بی اچھ سٹوک ٹریویس ہیڈ کی طرف سے گلین میکسویل سامنا کریں گے عادل کا اٹھانا چاہتے تھے ایڈوانس کھیلے لیکن پہلے کھیل گئے مس ٹائم ہوئی ہے تو یہاں پہ کوئر وکر جائے گی تو خوبصورت آغاز یہاں پہ نیو یارک لیجنز کی طرف سے اس بار آگے گریوی بال ہے ایک بار پھر اٹھانا چاہتے تھے لیکن ایک بار پھر مس ٹائم ہے تو یہاں پہ تیسرا دجکہ تیسرا نقصان واشنگٹن کی ٹیم کو ڈیفینڈنگ چیمپین کو آج نیو یارک کو ڈیفینڈ کرنا ہوگا مارکو جینسن پہ بڑی ذمہ واری ہے آج پروو کرنا ہوگا کہ وہ ایک بیٹنگ آل ناؤنڈر ہیں مارکو جینسن پیڑی بال پہلا چوکہ خوبصورت کور ڈرائیو دونوں فیڈر کے درمیان میں سے ہوتی ہوئی بال گئی باؤنڈری کے باہر راشد خان آئے ہیں بہت ہی کروشل آور ہو سکتا ہے ان کا پہلی بال اچھی فلائٹ دی ہے جس کو بیٹ کیا ہے یہاں پہ ٹریویز ایڈ نے پہلی وکیڈ یہاں پہ پہلے آور میں ہی راشد خان نے لے لی ہے بہت ہی بڑا بریک تھو پانچ آور میں ففٹی تری آ چکے ہیں پانچ آور میں ففٹی سیمن چاہیے اس بار گگلی ڈالی تھی لیکن اچھا پڑا اور اچھا چوکہ ڈڑا احمد نے کیرن پولارڈ آئے ہیں بالنگ کرنے کے لیے میڈیم پیسر ہیں تو یہاں پہ اس پچ پیس وکیڈ پہ میڈیم پیسر کو ٹائم کرنا آسان نہیں ہے آگے گرائی تھی بال سکوپ کرنے میں کامیاب ہوئی ہے وارکو جنسن تو یہاں پہ اچھی بیٹنگ کرتے ہوئی اچھی کردار نباتے ہوئی ایک بار پھر یہاں پہ ٹرینٹ بولڈ کو اٹھا دیا ہے اس بار بولر وہی تھا لیکن شاٹ سیم تھی تو یہاں پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اس ٹائم واشنگٹن کے ڈریسنگ روم میں آگے آکے کھیلے کیا رازمو کمبل تکار پائیں گے جی نہیں بالکل نہیں تو یہاں پہ وکٹ گر گئی ہے احمد کو جانا پڑے گا تو ایک بار پھر بریک ترو ایک بار پھر پارٹنرشپ کو توڑا ہے نیو یورک لیجنز نے بارہ بالوں پہ چوبیس رنس جائیے بہت عام کردار ہے مارکو جنسن کا یہاں پہ تو یہاں پہ ایک بار پھر ڈرائیو کیری ہے لائک سائٹ پہ ایک بار پھر گیپ میں ہے تو خوبصورت بیٹنگ مارکو جنسن کی طرف آتھارٹی دکھا رہے ہیں یہاں پہ آٹھ والوں پہ اٹھارہ ناس جائیے اس بار مس ٹائم ہے جی ہاں ایک اور وکٹ تو چھٹا نقصان یہاں پہ واشنگٹن کی ٹیم کو ڈیفینڈنگ چیمپین ضرور ہے لیکن آج ٹمبلنگ کر رہی ہے آج مشکل میں دکھائی دیتے ہوئے واشنگٹن کی ٹیم حکیل اسے اندھ سامنا کریں گی عادل کا ملے گا تو آور کی لاسٹ بال دے کر جائے گی پورے چار رنز نوکیا آئے ہیں آخری اور کرنے کے لیے یہ بہت عام آور ہے دونوں ٹیموں کے لیے چھے بالے چودہ رنز سامنے ہیں مارکو جنسن بارلنگ پہ ہیں نوکیا دیکھتے ہیں آج کون جیتا ہے پہلی بال پہ ہی ون ہینڈڈ سکس رنز فلیٹ شارٹ ہے کیا ہی کم بال کی ٹائمیں یہاں پہ مارکو جنسن کی طرف سے پانچ بالوں پہ آخر رنز جائیے میچ تھریلر ہوتا ہوا میچ سنسنی خید ہوتا ہوا ایک بار پھر یہاں پہ بال میں سوئی ہے تو خوبصورت کم بیک چھکا کھانے کے بعد نوکیا کی طرف سے اب چار بالوں پہ آخر رنز جائیے ایک بار پھر ون ایڈڈ شارٹ ہے لیکن اس بار ٹائم نہ ہو سکی فیلڈر موجود ہیں تو صرف ایک رنز ہی مل پائے گا تین بالیں سات رنز نوکیا گول لیت آؤٹ سنگ خوبصورت سیمنگ یہاں پہ نوکیا کی طرف سے اب دو بالوں پہ سات رنز چاہیے دو بالوں پہ ایک چھکا چاہیے کیا اس وکٹ پہ اس پچ پہ ممکن ہو پائے گا چھکا بارنا وہ بھی نوکیا کو سلو بالتی اپرکارٹ کھیلی ہے تو یہاں پہ صرف ایک رنز ہی مل پائے گا آخری وال پہ سامنے ہوں گے دکچ بلے واز مارکو جینسن اور یہاں پہ بالنگ پہ ہوں گے نوکیا آج ان دونوں کی قسمت کا پتہ چلے گا آگے گرائیٹی بال ایڈوانس کے لئے ہیں کیا یہ پرفیکٹ ہے جی ہاں پرفیکٹ ٹائمنگ بھی ہے چھے رنز بھی ہیں اور جیت ہے یہاں پہ واشنگٹن ٹیم کی طرف سے اور بہت ہی بڑی جیت ہے مارکو جینسن کے لئے جنہوں نے سنگل اینڈڈی یہاں پہ کردار نبایا اور واشنگٹن کی ٹیم کو جیت دلائی بہت ہی بڑی جیت اگنس نیو جار اس سٹیڈیم میں 110 رنز چیز کرنا آسان بات نہیں تھی لیکن مارکو جینسن نے کر دکھایا میچ کیسا لگا گیم پلے کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا ہے اس ٹورمیمنٹ کو اس لیگ کو جاری رہنا چاہیے یہ بھی آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائے اللہ حافظ